بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امیدہ خریت سے ہوں گے انشاءاللہ اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور میں بنا رہی ہوں بیف کورما اور میں نے اس کے لئے لیا ہے آدھا کلو سے زیادہ گوشت اور میں نے اسے اچھے سے صاف کر کے دھولیا ہے اور فلیم کر دیا اور ایک گلاس پانی میں میں ڈال دیا ہے گوشت اور گوشت بوائل ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جسے چھاک ہے ایکسٹرا یہ میں اتار لوں گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس سے یہ اتانے سے جو گوشت ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کسی چھنی سے یہ جمعہ کے مدد سے اتار سکتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس سے گوشت بھی اچھے سے خوبصورت سے صاف ہو جاتا ہے اور اس کو میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں دس منٹ کے لئے لگا دوں گی کور تاکہ جو گوشت ہے اچھے سے گل جائے اور بیف کو کافی ٹائم لگتا ہے گلے میں اور آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں نے کورتھا کے دیکھا ہے اور ماشاءاللہ کو جو ہے ابھی پوائل ہو رہا ہے مزید اس کو آدھا گھنٹہ اور لگے گا اور اس کے ساتھ ہی میں نے پیسٹ بنا لیا تھا پیاس لیسن ادرک اور ہریمائش کا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ہسپے ضرورت اور ثابت گرمی سالہ ہے کالی مرش پاوڈر ہلتی پاوڈر دھنیا پاوڈر لال مرش کا پاوڈر اور آسپے ضرورت نمک ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے سپائیسی جو ہے میں کام ڈالوں گی کیونکہ لاس میں جو ہے کومہ مسالہ پیکٹ وہ بھی میں نے ڈالنا ہے تو زیادہ سپائیسی نہ ہو جائے اس لیے دھیان کرنا پڑتا ہے تو ماشاءاللہ جو بیف ہے بہت ہی خوبصورت سا اور بہت ہی صاف سترہ اور پیارہ سا پکرا ہے ہمارا آج بیف کورما اور سب کو بڑا بچری سے انتظار ہے اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے دو بڑے ٹرماتر ان کو میں نے اچھے سے دھوکے کوٹ لیا ہے موٹا موٹا سا اور پیسٹ نہیں بنانا وہ خود ہی ساتھ میں گل کے گوش کے ساتھ پیسٹ بن جائے گا جو ایکسٹر بچا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ زائے نہ ہو اور اس کو کور لگا دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور ماشاءاللہ جو ہے ہمارا پکرا ہے کڑھائی میں تھوڑا ٹائم لے گا کیونکہ بیف میں بڑے مشکل سے گلتا ہے اور ہم چک کر لیتے ہیں آدھا گھنٹہ ہونے ہے اور چک کر لیتے ہیں کہ گوش کتنا گلہ ہے کہ نہیں اور ابھی نہیں گلہ ابھی پکے گا اور پانی بھی زیادہ ہو چکا ہے خود ہی گوش کا جو نکل کے اور اس ہاتھ میں میں لیے ہیں پیاز فرائی آنین لیے ہیں دو چمچ کے قریب اور اس کو میں گرش کر لوں گی موڑا موڑا سا اگر آپ بزار سے لیں تو وہ بھی مل سکتے ہیں اور گھر بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے اس ٹائم پیکٹ جو ہے بزار سے لیا ہے گھر پہ میرے پاس نہیں پڑا تھا اس کو میں نے ایسے اس طرح کا کرش کر لیا ہے تھوڑا سا کھوٹ لیا ہے اور ابھی جو ہے ماشاءاللہ موسم بھی آج بہت اچھا ہے بادل ہے اور پودھا ماندی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ ساتھ میں جو ہمارے خوبصور سے چھوٹنے مونے سے توتے ہیں وہ بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ٹھک کر نٹھا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچا ہے ہمارا سالن اور تقریبا جو بیو ہے ماشاءاللہ گل چکا ہے اور اس کو میں چیک کر لیتی ہوں ہاں جی پرفیکٹ ہے گل چکا ہے اور اس کو مکس کر کے اب اس میں میں ڈالوں گی آئل حسب ضرورت جتا ہم استعمال کرتے ہیں اور آئل ڈالنے کے بعد میں اس کو دس منٹ کے لیے مزید پھون لوں گی تاکہ گوشت کا جو کچھا پان ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور جو ہمارے مسالے ہیں وہ بھی اچھے سے پک جائے اور ذائقہ جو ہے مزید بڑھ جائے اور یہ جو نلی ہیں یہ بھی بہت ہی تیسٹی ہوتی ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں تو سپیشلی میں نے زیادہ ہی ڈلوائیں گے ہیں دو سے تین اور مجھے بہت اچھی رکھتے ہیں میں ہی کھاؤں گی اور میں اب اس کو اچھے سے بھون لیتی ہوں اور ماشاءاللہ خوشبو جو ہے بہت ہی اچھی ہے دے گی کورما سٹائل اور ساتھ میں میں نے لیا ہے نیشنل کا کورما پیکٹ وہ بھی اس میں دو چمچ کے قریب ڈالوں گی اور اب لاس میں ڈالتے ہیں اس کے کورما مسالہ ہم گھر بھی بنا سکتے ہیں تو اس ٹائم ہم نے بزار کا لیا ہے اور لاس میں میں ڈال دوں گی جو ہم نے پیاس کرش کیے ہیں وہ ڈالوں گی دو سے تین جبج کے درمیان چھوٹے اور اس کو اب بھون لیں گے اور دے گی خوشبو ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا اور گھوش جو ہے ماشاءاللہ پک چکا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہاف کا ٹوڑی دہی اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے پاس میں پانچ مل کے لیے مزید پھون لوں گی اور اس یہ سمپل سا اور آسان سا طریقہ ہے اور جلدی سے ہی بن جاتا ہے ہمارا کورما اور تیسٹ ہوئے سیم دے گی کورما کی طرح ہی ہوتا ہے ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ اور آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور یہ ہمارا دیسی سٹائل کا جو ہے بیف کورما دے گی کورما بہت ہی مزے کا تیار ہونے والا ہے اور دہی اور پانی جو ہے اس میں ہی جو ہے گوش پک کے بھون جائے گا اب اس کو بھون لیتے ہیں اچھے سے اور تاکہ یہ جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور گاڑا ہو جائے اور ماشاءاللہ جو ہمارا کورما ہے وہ ہو چکا ہے تیار اور اب اس کو ہم شاوٹ کریں گے انجائی کریں گے امید ہے آپ کو ریسی بھی بہت ہی اچھی لگے گی ضرور ٹائی کی جگہ دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکہ آپ کو جان رکھے کچھ رکھے انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں کوئی اچھی سی ریسی بھی آپ کے لئے لے کر آوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی